اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں فیصل سہید سٹوڈنٹس آج ہم ای ڈی پی کے سیکنڈ سمیسٹر کے کورس کریٹیکل تھنکنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم کریٹیکل تھنکنگ کی ڈفائن کی طرف آتے ہیں کہ کریٹیکل تھنکنگ کو ہم ڈفائن کس طرح کر سکتے ہیں تو کیا ہے کریٹیکل تھنکنگ is the analysis of facts to form a judgment مطلب کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے یہ facts مطلب حقیقت کے بارے میں تجزیہ ہے مطلب حقیقت کے بارے میں ہم تجزیہ کرتے ہیں ایک judgment کو فارم کرنے کے لیے چیزوں کو judge کرنے کے لیے ہم حقیقت کا تجزیہ کریں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک example لیتے ہیں کہ کس طرح ہم نے facts کا تجزیہ کرنا ہے اور پھر تجزیہ کر کے جاد کرنا ہے یہ کیا چیز ہے یہ چیز کیا ہے یہ define کیا ہے تو مطلب دو گروپس کے درمیان لائی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم نے critical thinking کو develop کرنا ہے اپنے اندر تو وہ کیسے کریں گے ہم کیا کریں گے facts کو analyze کریں گے facts کو analyze مطلب کیا ہم جو حقیقت ہوگی اس کا تجزیہ کریں گے کہ حقیقت کیا ہے اس ساری حقیقت کا حقیقت کو analyze کر کے پھر ہم ایک سوچ کی طرف آئیں گے اور اپنے اندر ہم critical thinking کو develop کریں گے اور پھر جا کر ہم کوئی فیصلہ کریں گے اب اس کا مطلب یہ بھی ہو ساتا ہے کہ ہم critical thinking کیا ہے ہم ایک broad mind لے کر آنا ہے مطلب ہمارا ایک ایسا mind ہونا چاہیے جس میں سارے سارے question ہمارے mind میں ایک ہی time میں آنا چاہیے جب ہم facts کو analyze کر رہے ہوں گے کہ اصل facts کیا ہیں اور ان facts کا analyze کر کے ہم ایک فیصلہ دیں گے اب critical thinking میں ہم کسی ایک انفرادی شخص کو مدنظر نہیں رکھتے کہ مطلب ایک چیز کو ہم نہیں دیتے اس میں ہم overall facts کو دیکھتے ہیں کہ overall facts کیا ہیں تو جب ہم overall facts کو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک اور definition ہی بان سکتی ہے the objective analysis and evaluation of an issue objective analysis کا مطلب ہے کہ ہم نے overall تحضیع کرنا ہے کسی ایک شخص کو مدنظر رکھتے ہوئے نہیں دیکھنا اور پھر evaluate کرنا ہے issue اور پھر کیا کرنا ہے evaluate کرنا ہے issue کو جو بھی issue ہوں گے اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے تشخیز کریں گے کیا کرنے کے لیے judgment کو فارم کرنے کے لیے تو اس کی definition یہ بھی ہم کر سکتے ہیں the objective analysis and evaluation of an issue in order to form a judgment مطلب ہم نے ایک overall analysis کرنا ہے اور جو issues ہوں گے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی تشخیز کرنی ہے ایک judgment کو فارم کرنے کے لیے اب critical thinking کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے لیے critical بننا ہے ہم کسی کے لیے critical بنیں اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم فلاس نکالیں مطلب problem نکالو یا دوسروں کے error نکالو بلکہ critical thinking کا مطلب یہ ہے کہ آپ questioning کرو آپ نے question question پوچھنے ہیں curiosity پیدا کرنی ہے اب curiosity کیا ہوتی ہے curiosity کا مطلب آپ یہ لیں کہ آپ کہ مطلب آپ اپنے اندر کچھ نیا کرنے کچھ نیا جاننے کی خصیت develop کریں اس quality کو پیدا کریں یہ ہوتی ہے curiosity curiosity مطلب میں نے example ابھی دی ہے کہ کوئی دو گروپس کے درمیان لائی ہوتی ہے تو آپ نے ان کے بارے میں facts کو analysis کرنا ہے تو ان facts کو analyze کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے پانچ question رکھیں گے ان کے آگے یہ تقریبا پانچ question critical thinking میں استعمال ہوتے ہیں ان پانچ question کے مدد سے ہم facts کو analyze کریں گے وہ question کون سے ہیں وہ question ہے what when where who how what what مطلب problem کیا ہے when کب problem create ہوئی where کہاں ہوئی who کس کی وجہ سے ہوئی اور who and ہم کیسے اس کو solve کر سکتے ہیں جب یہ ہم question سارے آگے رکھیں گے تو ہمارے mind میں ایک critical thinking thinking پیدا ہوگی ہم اپنے mind میں کچھ سوچ لے کر لا سکتے ہیں مطلب جب ہم نے question کرنا ہے what کیا problem when کب where کہاں who کون کس کی وجہ سے problem اور how کیسے پھر ہم end پہ نکالتے ہیں how کیسے ہم اس problem کو حل کر سکتے ہیں تو ان کی مدد سے ان question کی مدد سے یہ question critical thinking میں بہت ہی helpful ثابت ہوتے ہیں تو اب یہ critical thinking کس کے لئے ہے students کے لئے teachers کے لئے یا کس کے لئے ہے تو یہ یا رکھنا ہے کہ critical thinking سب کے لئے ہے students کے لئے بھی ہے وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اپنا کوئی بیزنس کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ہے یا پریزن کے لئے ہے even کہ یہ critical thinking ہے یہ سب کے لئے ہے critical thinking کا استعمال ہم اپنے آپ کو develop کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو develop مطلب مطلب آپ نے کوئی project start کیا ہو ہے یا پھر آپ نے کوئی target set کیا ہو ہے یا پھر ہم یہ بھی کہہ ہم نے کوئی اپنا business start کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے لئے critical thinking ہونا لازمی ہے critical thinking مطلب ایک broad minded ہونا لازمی ہے ایک mind mind ایسا develop کر سکتے تو میں نے ایک target set کیا ہوا ہے کہ آپ نے 3 سال میں یہ target achieve کرنا ہے تو target کو achieve کرنے کے لئے سب سے پہلا step یہ ہے کہ آپ target set کریں اور جب آپ نے target set کر لیا تو آپ نے اپنے mind میں 5 questions لے کر آنے ہیں یہ 5 questions آپ لوگوں کی critical thinking میں بہت helpful ثابت ہوں گے اور ہر critical کسی بھی کوئی issue ہو کوئی problem ہو کوئی business develop کرنا ہو کوئی بھی ہو یہ 5 questions آپ لوگوں نے اپنے mind میں بٹھانے ہیں تو جب target set کی بات کر رہے تھے تو جب target آپ نے سوچ لیا کہ میں نے ان تین سال میں target achieve کرنا ہے تو آپ 5 questions اپنے mind میں لے کر آو گے کہ پہلا question what کے ہمارا target کیا ہے دوسرا when کے ہم نے اپنے target کو کب achieve کرنا ہے 3 question where target کو achieve کرنے کے لیے ہمیں کہا جانا پڑے گا 4 who مطلب target کو achieve کرنے کے لیے کون ہماری مدد کر سکتا ہے اور end پہ how question مطلب جس سارا process کیسے develop ہوگا جس کیسے ہم achieve کریں گے تو یہ تو تھی یہ جو میں نے بتائی ہے target سیٹ کرنے کی کوئی بھی پروجیکٹ کی سیلف کے بارے میں ہے تو اس کو مگتے ہے سیلف development اب یہ والے question ہم کسی بھی situation کو حال کرنے کے لیے ہم کسی بھی situation کو حال کرنے کے لیے ہم جو question apply کر سکتے ہیں اب ہم کچھ reason کو discuss کرتے ہیں جس کی ویعی سے ہم کیوں critical thinking کی طرف نہیں جا سکتے جو critical thinking میں ہمارے لئے recover بنتی ہیں دیکھیں اللہ نے ہمیں بہت سی mental abilities سے اللہ نے ہم نوازا ہے تو دراصل ہم ان abilities کو utilize نہیں کرتے جو اللہ نے ہمیں جو abilities دی ہوئی ہیں تو اس طرح جو ہمارا mind ہوتا ہے وہ under developed رہتا ہے جب ہم ان abilities کو utilize نہیں کریں تو ہم میں سے بہت سے لوگ وہ نہیں بان سکتے جو ہم چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اس کا جو mind ہے وہ جتنا اس کو اللہ نے potential دیا ہے وہ اتنا perform نہیں کریں گے ان کی جو capacity ہوگی thinking کی وہ weak رہے گی جب ہم نے جو abilities ہوتی ہیں جو mind کی abilities ہوتی ہیں ان کو ہم ساری abilities کو use نہیں کرتے تو ہماری thinking ہوتی ہے وہ weak ہوتی ہے تو دوسرے عزم میں اس طرح وہ ایک good thinker نہیں بان سکتا تو ایک زندگی کے زندگی کسی بھی field میں کام یاب ہونے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی اور critical thinking کو develop کرنے کے رئے commitment اور exercise کی جو ہوتی ہے commitment مطلب ایک عزم ہونا چاہیے ایک ارادہ ہونا چاہیے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے mind میں critical thinking کو develop کر سکتے ہیں اور hard work کے بغیر ہم ایک good thinker نہیں بان سکتے خاص طور پہ خاص طور پہ جو critical thinking کو develop کرنے کے لئے ایک extra efforts کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک لمبے period کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے صرف ایک lesson کافی نہیں ہوتا اس کے لئے بہت مہند کرنا پڑتی ہے اور لمبے عرصے کے لئے مہند کرنا پڑتی ہے اس کے بعد ہمیں کو example دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک جو خاص جو تریخی دستاویزات کے بارے میں جانا ہے کہ یہ propaganda باعث ہے تو ہم کیا کریں گے وہی critical thinking لے کر آئیں گے کچھ دوسر جو historical documents ہوں جو تریخی دستاویزات ہوں گے ان کو اور جو آج کے دور ان سب کو ہم analyze کر کے ہم جو پرانے جو تریخی دستاویزات ہیں ان کو ہم determine کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم اس کو examine کر سکتے ہیں جب تا کہ ہم کسی بھی thinking skill میں overcome نہیں آتے اور جو خود critical thinking ہم ارے mind میں پیدا نہیں ہوتی تو ہم ایک situation سے دوسری situation میں اپنے آپ کو transfer نہیں کر سکتے ایک situation سے دوسری situation میں کیسے اس کا مطلب ہے مطلب ہمیں کوئی problem face ہے وہ صورتحال کوئی اور ہوگی جب ہم critical thinking اپنے mind میں لے کر آئیں گے اس کے لئے کوشش کریں گے تو اس کے لئے ہم critical thinking ضرور پڑے گی تو جب تک یہ critical thinking میں overcome نہیں کریں گے ہم غالب مطلب جس کہتے ہیں غلب حاصل کرنا تو جب تک ہم وہ نہیں کریں گے ہم new situation میں نہیں نہیں آسکتے ہم new situation میں اور اس طرح ہم students کو دیکھتے ان کی جو claims ہوتے ہیں ان کو evaluate کرنے کے لئے ان کی جو claims ہیں ان کی تشریز کے لئے تو student critical thinking استعمال نہیں کرتے students کیا کرتے ہیں یہ دوسروں کے جو claims ہوتے ہیں ان پر blindly یہ یقین کرتے ہیں blindly مطلب اندھے ہو کر یہ جو انہوں نے کہا دیا کہ ٹھیک ہے تو کسی نے کہ دیا یہ بات ہے یہ بات ہے یہ خود سے زیادہ student آسکتے ہیں جو خود سے critical thinking استعمال نہیں کرتے تو ایک ہی solution ہے کہ ہم اپنی good thinking کو apply کریں ہمیں high level thinking سے اپنے knowledge کو construct کہنا چاہئے کیونکہ facts کو جان کر یا پھر test کو اچھا کوئی بھی test کو اس کو اچھا کر کے تو ہم کسی بھی knowledge کو construct نہیں کر ستے بلکہ جو ہمارا knowledge construct چاہئے وہ high level thinking سے construct چاہئے اب کچھ parents ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو مختلف قسم کی جو advice کرتے رہتے ہیں کہ do not trust everything کسی بھی everything کسی بھی چیز پر trust نہ کرنا مدل بجے parents ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو نصید کرتے ہیں کہ ہر اس چیز پر آپ کو trust نہیں کہنا جائے جو آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہر چیز پر آپ لوگ کو trust نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہون چاہیے کہ ہم critical thinking کو develop کریں تو educated people ہوتے ہیں وہ زیادہ شاپ اور exact judgment کر سکتے ہیں جو uneducated لوگ ہوتے ہیں ان کی نسبت اور جو daily conversation کرتے ہیں جو marketing وغیرہ کرتے ہیں جو لوگوں سے deal کرتے ہیں جو لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں سے باتے کرتے ہیں وہ بھی اچھی judgment کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں سے deal کرتے ہیں لوگ ان کو judge کرتے ہیں اور لوگوں کو judge کرتے ہیں تو اس طرح critical thinking میں یہ بھی helpful ثابت ہوتے ہیں اب جو لوگ ہیں وہ تقریباً تین قسم کی approach استعمال کرتے ہیں critical thinking کے